اسلام علیکم my youtube family امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اگر آپ کے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی ہے آپ کے بالوں میں وولیم نہیں ہے آپ کے بال لمبے نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال گھٹنوں تک لمبے ہو جائے تو پیاری بہنوں میں آج آپ کے لیے میجیکل ہی روئیل کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں اس سے آپ کے بال گھٹنوں تک لمبے ہو جائیں گے آپ کے بال گھنے ہو جائیں گے مضبوط ہو جائیں گے سلکی ہو جائیں گے بلیو می یہ ہی روئیل آپ کے بالوں پر میجیکل ورک کرے گا آپ اس ہی روئیل کو ضرور بنا کر اپنے بالوں پر استعمال کریں فرق آپ کو ایک مہینے کے اندر اندر مل جائے گا تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ریمیڈی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اس ہی روئیل کو بنانے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ میں نے پہلے سے کاؤنٹر پر نکال کر رکھ لی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں ایک ریڈ والی بڑی پیاس لیں گے ایک چھوٹا ٹکڑا ادرک کا لیں گے ٹھیک ہے ساتھ اس میں 2 ٹیبلے سپون میتھی دانا جائے گا میتھی دانا جو ہے وہ بالوں کی لیند کو بڑھانے کے لیے بہت فائدے مند ہے اس کے علاوہ 2 ٹیبلے سپون کلونجی لیں گے ٹھیک ہے اب میں نے یہاں لیا ہے دیسی والا لسن 5 سے 6 عدد ٹھیک ہے لسن ہماری ری گروت کرے گا بالوں کی اچھا اس کے علاوہ ایک چھوٹا ٹکڑا ایلو ویرہ کر لیں گے ایلو ویرہ کو میں نے اچھی طرح سے دھونے کے بعد پانی میں تھوڑی دیر ڈپ کر دیا تھا تاکہ اس کا یلو جیل نکل جائے یہاں میں نے ایک مٹھی کڑی پتہ لیف لیے ہے ٹھیک ہے اسے میں نے اچھی طرح سے ووش کر لیا تھا ہاف کےجی سرسو کا آئل لے لیں گے خالی سرسو کا آئل ہے یہ اب ہم پیاس کی کٹنگ کر لیتے ہیں پیاس کو چھل کے سمیت ہم کاٹیں گے ٹھیک ہے اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ ہم کاٹ کر الگ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں اور ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اسے لائک بھی کر دیا کریں ویڈیو کو دوستوں اور فیملی میں ضرور شرک کیا کریں پیاس ہمارے بالوں کو تیزی سے لمبا کرنے کے لیے بہت ہی مددگاہ ثابت ہوتا ہے پیاس کے ساتھ ساتھ پیاس کے چھلکے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے اسی لئے میں پیاس کو پیاس کے چھلکے سمیت ہی کاٹوں گی پیاس کے چھلکے ضائع نہیں کروں گی اگر آپ کے بالوں میں گنجپن ہے تو اس ہیرویل کو ضرور بنا کر اپنے بالوں میں اپلائے کریں ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے اس کے ریزلٹ آپ کو ایک مہینے کے اندر اندر ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے پیاس کو ہم موٹا موٹا کاٹ لیں گے ٹھیک ہے زیادہ بارک نہیں کیجئے گا تو دیکھیں اس طرح سے ہم پیاس کو کاٹ لیں گے دیکھیں اس طرح سے موٹے موٹے ہم پیاس کاٹ لیں گے چھلکے سمیت ہی آپ پیاس کو کاٹ لیجئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم پورے پیاس کی کٹنگ کر لیں گے آپ چاہے تو دو پیاز بھی اس میں ڈال سکتے ہیں پیاز میں نے ریڈ والی لی ہے اب ہمیں ضرورت ہوگی ہمام دستے کی ادرک لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کر ہم ہمام دستے میں ڈال دیں گے اور ادرک کو تھوڑا سا کوٹ لیں گے تاکہ اس کا جوس نکل جائے اچھا ادرک کو آپ چھیلئے گا نہیں اسی طرح سے ادرک کو کٹ کر آپ ہرکا سا کوٹ لیجئے گا تاکہ اس کا جوس نکل جائے اچھا ادرک کو جو جوس ہوگا نا وہ ہمارے بالوں کے گنجپن کو ختم کرے گا بالوں کی ری گروت کرے گا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کے آگے کے سائٹ پر بال نہیں ہوتا ہے بہت ہی کم ہوتے ہیں تو ادرک کے جوس سے یہ پروبلم حل ہو جائے گی اب یہاں دیکھئے میں ادرک کو تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹ لوں گی اسی طرح سے ہم اس میں لسن ڈال کے لسن کو بھی موٹا موٹا کوٹ لیں گے تاکہ ان دونوں کا جوس اچھی طرح سے نکل جائے لسن اور ادرک کا جوس نئے بال اگانے میں بہت ہی مدد کرے گا آپ اس طرح سے دونوں چیزوں کو موٹا موٹا سا کوٹ لیجئے گا تو یہ دیکھیں میں نے دونوں چیزوں کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اب ہم اسے چمچ سے نکال لیں گے پلیٹ میں اس اوئل کو جب آپ بنائیں گے اور اس کے ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے بال اکنی تیزی سے گرو کر رہے ہیں لمبے ہو رہے ہیں اب ہم ایلویرا کا لیف اٹھائیں گے اس کے سائٹ ہم کٹ لیں گے ایلویرا کا صرف جیل ہمیں چاہیے ہوگا ایلویرا کے دونوں سائٹ ہم کٹ کر لیں گے ایلویرا کا جیل جو ہے وہ ہمارے بالوں کو گھنا مضبوط اور سلکی بنائے گا دیکھیں اس طرح سے ہم ایلویرا کا جیل ایزی لی نکال لیں گے اب ایلویرا کو بیٹ میں سے کٹ کر ہم جیل نکال لیں گے کانٹے کی مدد سے ہم جیل کو ایزی لی نکال لیں گے میں نے ایلویرا کا پلانٹ اپنے گھر پہ لگایا ہوا ہے سکین کے لیے ہیر ریمیڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے ایلویرا تو آپ بھی ایلویرا کا پلانٹ اپنے گھر میں ضرور رکھیں بہت فائدہ مند ہے ایلویرا ہماری سکین کے لیے اور بالوں کے لیے پیاس بھی ہم نے کٹ لیا ہے ادرگ بھی ہم نے کوٹ لیا ہے ایلویرا جیل بھی ہم نے نکال لیا ہے اب ہم تیل بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے چولہ آن کریں گے اس پہ ہم کڑاہی رکھیں گے ٹھیک ہے بلکل دم والی آنچ پر ہم آئل کو تیار کریں گے آنچ آپ بلکل بھی تیز نہیں کیجئے گا اگر آپ تیز آنچ پر آئل کو تیار کریں گے تو آپ کا آئل خراب ہو جائے گا آئل میں سے اسمیل آئے گی جلنے کی جب کڑاہی تھوڑی سی گرم ہو جائے گی تو اس میں ہم ہاف کےجی سرسو کا آئل ڈال دیں گے سرسو کا آئل ہمارے بالوں کی گروت کو بڑھانے کیلئے بیسٹ ہوتا ہے اب ہم اس میں باقی کی ساری چیزیں ڈال دیں گے ٹھنڈے آئل میں ہی ہمیں یہ ساری چیزیں ڈالنی ہے سب سے پہلے ہم اس میں کلونجی ڈال دیں گے ٹو ٹیبلے سپون کلونجی ہے کلونجی ہمارے بالوں کو تیزی سے بڑھائے گی ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے میتھی دانا میتھی دانا کے بارے میں آپ سبھی کو پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے بالوں کو بڑھانے کیلئے کتنے فائدے مند ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کڑی پتہ ایک مٹھی میں نے کڑی پتہ لیا ہے ٹھیک ہے کڑی پتہ کو میں نے اچھی طرح سے پہلے ووش کر لیا تھا کڑی پتہ کے بھی بے شمار فائدے ہیں ہمارے بالوں کے لیے یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم ہلکی آنچ پر اسے پکائیں گے اب ان سبھی چیزوں کو ایک بار ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایلو ویرہ جیل ہم تھوڑی دیر بعد اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں تیل ہمارا پکنا سٹارٹ ہو چکا ہے تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے میں یہ تیل پک کر تیار ہوگا اچھی طرح سے ہلاتے ہوئے ہم تیل کو پکائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو چولے کی آنچ بھی چیک کروا دیتی ہوں بلکل دم والی آنچ پر میں تیل کو تیار کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ بھی اسی طرح سے دم والی آنچ ہی رکھئے گا تیز آنچ پر آپ پکائیں گے تو آپ کے تیل میں جلے ہوئے پیاس کی سمیل آئے گی تو جی اب ہم اس میں ڈالیں گے ایلو ویرہ جیل جب پیاس اور یہ ساری چیزیں تھوڑی سی پک جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ایلو ویرہ جیل ڈالیں گے ایلو ویرہ جیل ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہم ایلو ویرہ جیل کو مکس کر لیں گے ٹھیک ہے ایلو ویرہ جیل ڈالنے کے بعد اسے ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے دم والی آنچ پر اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے چیک کرتے رہیں گے تو یہاں پر ہمارا میجیکل ہیر آئیل بن کر تیار ہو چکا ہے تقریباً کونے گھنٹے میں یہ تیل بن کر تیار ہو چکا ہے دم والی آنچ پر ہم نے اسے تیار کیا ہے پیاس بلکل بھی جلی نہیں ہے ٹھیک ہے آئیل کا کلر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا ساف سترا کلر آیا ہے تو آپ آج ہی اس میجیکل ہیر آئیل کو بنائیں اور اپنے بالوں میں اپلائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہاں پر ہمارا میجیکل ہیر آئیل بن کر تیار ہو چکا ہے فلیم کو ہم بن کر دیں گے اور گرم گرم آئیل کو ہم چھان لیں گے آئیل کو گرم گرم ہی چھاننا ہے آپ کو اگر آپ آئیل کو ٹھنڈا کرنے کے بعد چھانیں گے تو آئیل واپس ان چیزوں کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے اب ہم آئیل کو چھان لیں گے ایک برتن پر میں نے چھنی رکھ لی ہے اور اس طرح سے سارا آئیل ہم چھان لیں گے ٹھیک ہے بہت احتیاط سے کیجئے گا آپ یہ میجیکل ہیر آئیل آپ کے بالوں کو دنوں میں لمبا کر دے گا آپ کے بالوں پر جادوی ورک کرے گا آپ کے بالوں میں گھناپن لائے گا گنجپن کو ختم کر دے گا اگر آپ کے بچوں کی بالوں کی گروت نہیں ہوتی ہے تو آپ اس ہیر آئیل کو بنا کر یوز کریں بہت ہی اچھا ہیر آئیل ہے آپ کو ریزلٹ دنوں میں ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے بہت احتیاط سے کرنے والا کام ہے کیونکہ کڑاہی اور آئیل بہت گرم ہیں آپ یہ کام اس وقت کیجئے گا جب بچے کچن میں نہ ہو یا بچے اسکول گئے ہو جب آئیل تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ویٹامین ای کے کیپسول ڈالیں گے چار عدد ویٹامین ای کے کیپسول ڈالیں گے ویٹامین ای آئیل ہمارے اس کیلپ کو نریش کرے گا ہمارے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائے گا بس ویٹامین ای آئیل کے ہم چار کیپسول لے لیں گے ٹھیک ہے اب ہم کیپسول کو اوپر سے کٹ کر کے آئیل میں ڈال دیں گے جو ہم نے میجیکل آئیل تیار کیا ہے چاروں کیپسول کو اسی طرح سے کھول کے ہم ڈال دیں گے ویٹامین ای آئیل کے چار کیپسول ہم اس میں کھول کے ڈال دیں گے ایک منہ ڈال دیا ہے اور تین اس وقت ڈال رہی ہوں ویٹامین ای کے کیپسول ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس میجیکل ہیروئل بن کر تیار ہو چکا ہے آپ آج ہی اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ہیروئل میں پیاس کی سمیل بلکل بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اسے دموالی آنچ پر تیار کیا ہے آپ بھی اسی طرح سے ہلکی آنچ پر تیار کیجئے گا بلکل بھی پیاس کی سمیل نہیں آئے گی اگر آپ تیز آنچ پر بنائیں گے اس ہیروئل کو تو جلے ہوئے پیاس کی سمیل آ سکتی ہے اب اس ہیروئل کو ہم ایک کانچ کی بوتل میں بنا کر سیف کر لیں گے ٹھیک ہے بوتل کو ووش کرنے کے بعد اب اچھی طرح سے ڈرائی کر لیجئے گا ڈرائی کرنے کے بعد یہ سارا آئل ہم بوتل میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے آپ اس ہیروئل کی ریمیڈی کو ضرور بنائیے گا اور اپنے بالوں پر ضرور اپلائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا میچکل ہیروئل کی ریمیڈی کیسی لگی اب دیکھیں میں نے ہیروئل کو بوتل میں ڈال دیا ہے اوپر سے ہم ڈھکن برن کر کے اسے ٹائٹ کر دیں گے میں نے آپ کے ساتھ ہاپ کے جی ہیروئل کی ریمیڈی شیئر کی ہے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں ہیروئل بنانا چاہتے ہیں تو آپ چیزوں کی کونٹیٹی ڈبل کر دیجئے گا اس ہیروئل کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ اسے تھوڑی دیر دھوپ میں رکھ دیجئے گا تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اوئل کو آپ دھوپ لگا لیجئے گا اوئل کو آپ ہفتے میں تین بار یوز کیجئے گا اچھی طرح سے مالش کیجئے گا تو جناب آپ کو آج کی میری ریمیڈی کیسی لگی مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریمیڈی پسند آئی ہے تو اسے لائک کہہ دیں اب اپنی پیاری بہن کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ